امام صاحب آجتے ہیں میری طبیعت خراب تھی ان سے کچھ پڑھوائی ہم نے میں ان کو پہلے بتا دی میں نے کہ ہمارے ہیں پیسے نہیں ملتے تو وہ عجیب سے یوں کر رہا تھا میں نے کہا نہیں ملیں گے تو کہیں کیا ملے گا میں نے کہا سواب ملے گا بس خالی مفتی تاریخ مسعود صاحب حفظ اللہ کو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی پہچانتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ فیمس اور مشہور آدمی ہیں ان کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہوتی ہیں لیکن مفتی تاریخ مسعود حفظ اللہ نے حافظ قرآن کے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے میرے دوست تو آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھ کر کے ہی کمنٹ کیجئے گا کیا زیادتی مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کی ہے کیا نہیں کی ہے پوری ویڈیو دیکھ کر کے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ویڈیو کو پوری نہیں دیکھتے ہیں صرف تھمنیل کو پڑھتے ہیں یا پھر تھوڑی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے القابات نوازتے ہیں تو اس لئے خدارہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے پوری ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد ہی کمنٹ کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے دوستو تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے علماء دیوبند ہو علماء بریلوی ہو علماء اہل حدیث ہو گویا کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو تو تمام علماء نے یہ بات اپنے اپنی کتابوں میں لکھی ہے بیانات میں کہے ہیں ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالے ہیں اپلوڈ کیے ہیں کہ امام صاحب کو حافظ قرآن کو تراویح کا پیسہ دینا جائز ہے حدیعہ دینا جائز ہے تحفے دینا جائز ہے لیکن مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ خود مفتی صاحب کی زباری سن لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں یہ حافظ قرآن کے ساتھ زرتی ہے کی نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے چاہے وہ دارو علوم کے مفتیان کرام ہو دارو علوم کراچی کے ہو بن نوری ٹاؤن کے ہو کہیں کے آخری دارو افتا ہو میں تمام کے تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کو حدیعہ دینا تحفے دینا یا حافظ قرآن کو پیسے دینا جائز کیوں نہیں ہے ترابی کا ایک بھی دلیل کوئی پیش کر دے کوئی مائی کلالو ایک بھی دلیل جو ہے قرآن سے یا حدیث سے میں ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن میں کہتا ہوں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میں اکیلے رہوں گا لیکن میں اکیلے ہوں نہیں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے کہ بہت سارے علماء جواز کے قائل ہیں ترابی کے پیسے کو جائز کہہ رہے ہیں حدیعہ کو تحفے کو یہاں تک کی اجرد کو بھی جائز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھئے تو آپ جا کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس لئے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حافظ قرآن کو پیسے دینا حدیعہ دینا تحفے دینا یہاں تک کی تراویح کی اجرت دینا بھی دور حاضر میں ضروری ہے اگر آپ نہیں دیں گے حافظ قرآن کو تراویح کا پیسہ یا پھر حدیعہ یا تحفہ تو پھر وہ حافظ قرآن جو ہے گھر جائے گا تو کیا پھر وہاں بھیگ مانگ کر کے اپنے بچوں اپنے والدین اپنے بیوی اپنے بہنوں کی پیٹ کو پالے گا اس لئے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں و السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا